سورت انعام قرآن کریم کی چھٹی سورت ہے بات ترتیب قرآن کے اندر جو لکھی گئی ترتیب اس کے حساب سے اور باعتبار مرزول کے حساب سے پچپن نمبر بھی سورت آتی ہے سورت انعام کی فضیلت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورت انعام ایک ہی بات رات کے وقت مکہ میں اتری یعنی ہجرت سے قبل اس کے آس پاس ستر ہزار پرشتے تھے جن کی تصفیر گوجری تھی اسمہ بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت انعام ساری ایک ہی بار اتری ہے اس وقت وہ آپ کی اٹھنی کی نکیل پکڑے ہوئی تھی معلوم ہوتا تھا کہ وئی کے بوجھ سے اٹھنی کی ہڈیاں ٹھوچیں گی آپ سفر میں تھے آپ پر یہ سورت فرشتوں کی گونج میں اتری ان فرشتوں سے آسمان اور زمین کی فضا بھری گئی جب آپ اس سورت کو دیکھیں گے اور یہ کروائیت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہی تھی اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کی عزبت اس کی گردی کہہ لیا ہے اس کی پرسی اس کی سیڈ اور اس کی صفات ہے اور نعوذ باللہ رب کوئی عام ہستی نہیں جب اس کا تعرف لے کے اترے ہیں فرشتے تو سبتر ہزار فرشتے یعنی اتنے احزاز سے یہ سورت اتری اور پھر ان کی تصفیات سے زمین آسمان بھی موجھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے ہم اتنے قابل تو نہیں ہیں کہ اس کو اتنی گرائی سے دیکھ سکیں دیکھیں گے تو ایک آیت کے اندر ہی اس کا محکوم ہے ایک ایک لفظ کے اندر اور اگر ہم اس ایک حرف کو یا اس لفظ کو بولنا شروع کریں تو اسے صدیان گزر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو دورہ قرآن ہے کہ ہم اس بھی صرف گزریں گے لیکن جب آپ غور سے اس کا ترجمہ ہی پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کہ اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی جب تک محبت نہ ہو اور اس کی معافت نہ ہو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اس کا تعرف پھر سمجھ بھی نہیں آتا تو جس سے محبت ہو جو اچھا لگ جائے ہم خود اس کا تعرف ملتے ہیں پتہ کرو یہ کون ہے کہتے ہیں ہم طرف پتہ تو کرو کتنا گریزوی پرسنیلٹی کی خاتون ہے کہی آپ میرے فلا جگہ دیکھیں کون ہے مجھے بڑی اچھی لگی معلوم تو کروں کون ہے تو اللہ کی ذات سے جب محبت ہو جاتی ہے پھر انسان معلوم بھی کرنا چاہتا ہے کہ میرا رب کیا کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اس کو ترجمہ سے پڑھ لیں تفسیر انشاءاللہ زنگی نہیں تو آپ کی پتہ ہمارے یہاں ہوتی ہے پھر ہم اس کی سین ختم ہوگی چلی میں اسی کو کر لکھتا ہوں اسی سے یوز کرتا ہوں اس سے بھی نکالنے ہوئے ہیں میں نے بیٹ چھپ ٹائمز آئے ہوں بسمِ ظاہر رحمہ الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والاردہ وجعال الظرومات والنور سم اللذی کافروں برابیم یادیون ہوا اللذی خلقکو من تین سم قضا عجان و عجبت مسمن اندہو سمان تم تمترون اللہ کی نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہائیت رہے ہیں تمام طریق میں اس اللہ کے لئے جس نے اسمان اور زمین پیدا کی اور تاریکی اور اجالے بنائے پھر کافر اپنے رب کے ساتھ شریک کرتے ہیں کسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اپنے مقررہ مدد کا فیصلہ فرماتے ہیں مقررہ مدد بھی اس کے پاس ہے تم پھر بھی شک کرتے ہیں اسمان اور زمین میں وہی ایک اکیلہ اللہ ہے جو تمہارے بات لیے اور ظاہری ہر حالت کو جانتا ہے تمہاری کمائیوں کو بھی جانتا ہے آپ کے اپنی ہاتھوں کی کمائی آئیی اور ان کے پاس رب کی نشانی بھی سے جو نشانی بھی آتی ہے اس سے موں بھوڑ لیتی ہے پھر جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اسے بھی چھکلا دیا ان قریب ان کے پاس اس کی چیز کی خبر آ رہی جس میں یہ مزاق اڑایا کرتے تھے کہ انہیں معلوم نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتیں ہلاک کچھ اٹھ کر چکے ہم نے دنیا میں عقوبت دی تھی جو تمہیں نہیں دی تھی اور ہم نے اوپر اسمان سے خون مینہ برسائے اور ان کے نیچے جاری کر دی نیچے جاری آنے والی نیلے بہادی پھر انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیا اور اگر ہم آپ پر کاغذ پر لکھی ہوئے کوئی تحریر اتار دیتے اور وہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹھول کر دیکھ لیتے پھر بھی کافر یہی کہہ دیتے کہ یہ تو کھل ہم کھلہ جاتو ہے کہ ان پر پرشتے کیوں نہیں اتارا گیا اگر ہم پرشتے اتار دیتے تو معاملے کا فیصلہ وہ چکا ہوتا پھر انہیں ڈیل نہ دی جاتی اگر ہم پرشتوں کو رسول بناتے تو انسان کی صورت میں پیشتے پھر لے وہی شبہ ہوتا جو آپ شبہ کر رہے ہیں دیکھو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کے ساتھ مزاق کیا گیا ہمیں مزاق کرنے والوں کو اس چیز نے کیل بھی جسے مزاق کیا کرتے تھے آپ فرما دے کہ زمین پر چلتے کرتے کوچھ اٹلانے والوں کا کیسے امجاب ہوا پہلی بات ہے کہ وہ کہتے ہوتے تھے کہ فرشتے اس کے دائم آئیں چلیں تو کہا آئے گا وہ وقت فرشتے بھی اترے گے زمین پہ جب شب فرشتے کھا آتی ہیں جب اللہ تعالیٰ آپ موت کا مقرر کر دیتا وقت یہ آزاد کا مقرر کر دیتا ہے تو پھر فرشتے کیونکہ فرشتے ابھی بھی زمین پہ ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے وہ ایسی مخلوق ہیں کہ آمن کا عطبین حال وقت ہمارے دائم آئے رہتی ہیں اور بہت سے فرشتے ہماری فاظت پہ لگے رہتی ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں اب وہ دیکھنے کی دیمانڈ کر رہے تو کیا دیکھ لو کہ جب بہت کا وقت آئے گا تو وہ ہی ہوں گے پھر دنیا سے تو ناتا کٹ رہا ہوتا ہے اور وہ مخلوق جو بالکل ڈیفرنٹ مخلوق ہوتی ہیں ہمارے ساملے آ جاتی ہیں اور جب عذاب کب آتا ہے گا تو اس وقت بھی فرشتوں کا نسول خود بہت دیکھ لیں گے کہ اسپان سے کون سے مخلوق بتر رہے گا پھر دوسری چیز یہ کہا گیا کہ اگر ہم نسولوں کو فرشتہ ہی بنا کے بھیجنا ہوتا تو پھر مسئلہ ہی کھڑا ہو جاتا ہے انہوں نے کہنا تھا فرشتے آ کے ہمیں لیکچر دے رہے ہیں فرشتوں کو کیا پتا انسان کیسے بیتا ہے ہم ابھی بھی کہہ دیتے ہیں لوگوں کو اس سے کیا پتا میرے بھی کیا بیتی ہے یہ تو عرام سے ویٹھ ہی ہے اس کون سے اور مجھے نصیت کر رہی ہے تو پھر کہا گیا کہ پھر ان فرشتوں کو جو نبیوں کی صورت میں آتے ہیں مسئلہ ہوتا پھر آپ کی ڈیمانڈ یہ ہی ہوتی کہ ہم انسان ہیں ہم انسان آتا انسانوں سے پتا چلتا ہم پہ کیسا دکھ گزرتا ہے ہم پہ کیسی تکلیف گزرتی ہے ہم کنمہ سائل سے دو چار ہے تو اس لیے انسان کی تبریق کے لیے انسان ہی بیجے گے اور ان کو پیغمبری دی گئے اور بتایا گیا کہ دیکھیں ایک مسلمان کس طرح جیتا ہے کہ وہ دکھوں میں غموں میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے دو قام تکلیف سے گزارے گے اور آپ نے تمام پیغمبر گزارے گے کیونکہ سب سے زیادہ ازمائش کن کی ہوتی ہے پیغمبروں کی اور پھر جتنا جتنا ایمان کا لیول ہوتا ہے اتنی ازمائش کا لیول بھی بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہاں پہ تسلیل نہیں جاریے کہ اگر آپ کو آپ کی قوم چھٹلا رہی ہے تو آپ دلگیر نہ ہو وہ آپ سے اور مومنوں سے فتح اور نفسرت کا اور دنیا ہمیں آخرت کا بہترین انجام آپ کو دیں گے اللہ تعالیٰ اور باقی یہ رہی بات نوتیوں کا سب کا وہ اس مزاق میں خود اسی میں مقتلع ہوئے یہ بھی یاد رکھئے گا کہ انسان جس جس کا مزاق اڑاتا ہے جب تک اس میں اللہ تعالیٰ مقتلع رہا کر دے موت نہیں دیتا اس کے جارے کسی بھی چیز کا غریبی کا کسی کی کمکنی کا کسی کی ناسمجھی کا بعض بہتوں ہیں صحیح بول نہیں سکتے عقل نہیں ہوتی انہیں شعور نہیں ہوتا موت کا ٹٹے اڑاتے اللہ مرنے سے پہلے ایسی بیماری میں مقتلع کر دیتا انسان کر دیکھا دوسروں کو مزاق اڑاتا تھا آج اپنی حالت ویسی ہوگی تو ہمیشہ دوسرے کو دیکھ کے ہم دردی کریں خیر خوائی کریں اس کی مدد کریں کبھی اس کا مزاق نہ رہائے کیونکہ جس بھی حال میں کوئی ہے اس کو اللہ نے اس حال میں ارکھا ہوا ہے آپ ان سے پوچھیں جو کچھ اسمان زمین میں کس کا ہے آپ فرما دیں کہ سب کچھ اللہ ہی کہا اللہ نے اپنے اور اپنے رحمت دیکھ دی وہ تم سب کو قیامت دی جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جو اپنے آپ خسارے میں وہ جانے والا ہے وہ ایمان نہیں لاتا اور دن رات میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے اللہ ہی کہتا ہے کوئی خود سننے والا اور خود جانے والا آپ فرما دیں کہ کیا میں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دوست بنا سکتا ہوں حالانکہ اللہ ہی کھلاتے اور وہ ہی خود نہیں کھاتا آپ فرما دیں کہ مجھے حکم اگر سب سے پہلے مسلمان جو خبر دار تم مشرق نہ بننا آپ فرما دیں اگر میں اپنے رب کی نفرمانی کروں تو مجھے بڑے جن کے عذاب کٹا رہا ہے اس دن جس سے وہ عذاب ہٹا دیا جائے گا اس پر رب کی بڑی مربانی ہوں گی اور یہ اس کی ظاہری کامیابی ہوں گی اللہ تعالیٰ میں الفاظ المبین دیں اور اللہ تعالیٰ اس دن کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھیں گے اور انشاءاللہ وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کو دونوں چیزیں اللہ کے ازمائش دونوں صورتوں میں اس صرف آپ کا رد عمل دیکھتے ہیں ہر ایکشن کے ایک ریاکشن ہوتا ہے تو وہ ایکشن کے بعد ریاکشن دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا کیا اگر ٹھہرا ہوئے اس کے دکھوں پہ بھی اس کا شکر ہے اور اس کے نعمتوں پہ بھی اس کا شکر ہے تو آپ کامیاب ہیں وہی اپنے بندوں پر غالب ہیں وہی بڑی حکمت والا فعود قابلدار ہیں آپ پوچھیں کہ قوائی کی حیثیت سے کون سی چیز بڑی ہے آپ کے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے تمیان اللہ قبائی اور مجھ پر یہ قرآن میں ہی کی گئی تاکہ ان میں سے تمہیں جسے یہ پوچھے اسے چھپن نہ کروں کیا تم اس کے قوائی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہے آپ فرما دیں میں تو قوائی نہیں دیتا آپ فرما دیں کہ اللہ تو ایکی معبود ہے اور میں تمہارے شکر سے بیزار ہوں جنہیں ہم نے کتاب دی اور رسول کو اپنے بیٹوں کی طرح پہ جانتے لگی جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لاتے بھلا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بان دیا اس کی آتے چھپلا یقیناً ظالم چھٹکارہ بانے والے نہیں یا ظالم بانے والے نہیں دونوں اس کا تجمع آجاتے ہیں وَيَوْمَنَا شَرُهُمْ جَبِیِ اور جب ہم انصف کو جمع کریں گے اور مشرفوں سے کہیں گے کہ تمہاری شریک کا جن کو معبود ہونے کا تم گمان کر بیٹھتے تھے پھر ان کا مہانہ یہ ہوگا کہہ دیں گے کہ اے ہمارے رب اللہ کی قسم میں مشرف نہ تھی دیکھیں اللہ نے کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولا دیکھیں انہوں نے کس طرح اپنے اوپر جھوٹ بولا اور ان سے وہ چیز غائب ہوگی جس کا بطاہ باندھا کرتے تھے پھر بعض ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں ہم نے ان کے دلوں پر پڑھ دے راتی اور جب وہ اسے سمائی نہیں سکتے ان کی کانوں پر ڈاٹ ہے اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہیں لاتے حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے چھگڑتے ہیں اور کافر کہتے ہیں یہ تو صرف پہلوں کی کہانی ہے وہ اس سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں اپنی طبائی کی طرف اپنے آپ کو بلا رہے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں اب یہاں پہ کن لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اللہ کے اقامات سن کے بھی نافروانی کرتے ہیں یا اس کو کہنے لائٹ لی لیتے ہیں اور نبی کی عدیس کو تو بالکل ہی ناؤس بلا ایک سمپل سی چیز دیا جاتا ہے اور ہم بار رہا پڑھنے ایک اس کی سزا کیا ہوتی ہے کہ آنکھوں پہ بھی پڑھ دے جو بسائر ہے جو عبرت کی نگاہیں ہیں اچھی نہیں لگتی نیسیت تو ایسی بہت ہوئی لگتی ہے کہتے ہیں رسلیت نہ کرو اکل من کو ضرورت نہیں بے وہ کوئی سننا نہیں چاہتا تو پھر کس کو کر رہے انسان تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ ایریٹیٹ ہو نا کوئی آپ سے کہے کہ دیکھیں آپ کے جو کپڑے ہیں بہت پیارے لیکن زرہ ٹائٹ کوٹ ہیں تو آپ اتنے نہ ٹائٹ بینے او زیار سے برا لگ جائے اتنا میرا پیارا سنت ہے جائل گئی یہ کہتے ہیں کہ آگ لاکی اس لئے کا نکال گیا سننا یہ نشانی ہے کہ اگر آپ کا ہمدرد آپ کو روک رہے ہیں کہ بہت پیارا سنت ہے سیت تو ہوئی آپ دیکھیں سیت تو نہ پینے آپ ضرور فیشن کریں ہر آنے والی دور کا کریں لیکن ٹیز بن گئنا ہو بڑا ہی برا لگتا ہے ہم بھی چھوٹے تھے میں بڑا برا لگتا تھا کوئی ٹوکتا تھا بچے تھے نا سمجھتی تھی لیکن اب تو ہم بچے نہیں ہیں وہ جیسا لباز اتنا کھلا فیٹنگ والا پہنو سیت تو پہنو اگر دور کونسا جا رہا ہے کمی اس بڑی لبی پہنتی ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے اسے بڑی میرے سے ہم درتی ہے وہ بڑی میرے لئے ورڈ رہتی ہے وہ بڑی میرے لئے کرتی ہے کہ تمہاری کیا حالت ہوگی وہ بڑی ہم کیا مگر کتنا اپس ہم چلتے ہیں تو یہ بدبختی کی علامت ہے کانوں پہ ڈاڑ نشانیاں دیکھ کے بھی سمجھنا آنا علجنا جھگڑا کرنا تو اس ساری وہ یہاں پہ نشانیاں بتائی گئی کہ ایسے لوگ نہیں سمجھ باتیں اس لیے جب انہیں حق کی طرف بلایا جائے کوئی حق کی بات بتائی جائے اسے مان لیں آج اگر آپ اپنی پسند کے کپڑے نہیں پیان سکتی پسند سے مراد یہ والی جو آج کل چل پڑے ہیں تو انشاءاللہ جب بطر فردوس میں آپ آلہ ترین جوڑے پینای جائیں جائیں جب آپ شاری پردوس کے ساتھ کسی محفل میں انوائٹ ہوتے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں اتنے پیارے کوئی سورٹ میں نے نظر دعا نہیں رہی تو میں بڑے حرام سے ان سے کہتی اللہ کہتے ہیں ہم اس مقام تک پہنچیں میں کہتے ہیں انشاءاللہ جب جنت میں آئیں گے میں پھر آپ کو پرسورٹ دکھاؤں گا ایک دعویٰ تو کر دیتے ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے ہمارے عمال کو اس قابل تو نہیں اس کی رحمت پر امید ہے لیکن آپ طرح سوچیں وہ وہیں کھڑے پر سٹریٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں انشاءاللہ آنا نا میں دن میں سبسر جوڑے بندلوں گی آپ کو سبسر جوڑے بندلوں گی لیکن ادھر دھیان نہیں نا ہمارا تو دھیان رکھیں آپ کو سب ملے گا بہترین ملے گا اور یونیک ملے گا اور خوبصورت ملے گا اور وہ ملے گا جو دنیا میں کسی کو مل ہی نہیں سکتا کہا گیا کہ ایسی عورتوں کے لیے جو کنگن بنائے جا رہے ہیں اگر وہ زمین کی طرح اس کا رکھ کر دیا جائے سورج ماند پڑ جائے وہ کنگن ایسی خواتین کو بنائے جائیں گے ایسے ایسے ان کے لیے لباس ماتیار ہو رہے ہیں اور ان کا عزاز جنر کی ہوروں سے اوپر ہوگا یہ بھی آ دیکھتے ہیں لیکن ہمیں تو دنیا چاہیے ہوتی ہیں تو یہ بھی بدبختی کی علامت ہے کہ حق نہ سننا چاہے حق بات اچھی نہ لگے حق کی محفلوں میں دل نہ لگے اور بعض وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تھے بیٹھتے تھے سنتے تھے لیکن منافقت تھی نا بعض انحصیت ان کے پلے نہیں پڑھتے تھا خالی آتھ اٹھ کے چلے جاتے تھے کیونکہ اللہ نے ان کے دل پر مور لگا رکھی دی ایسا نہ ہو کہ آنے والا رمضان ایسی چلا جائے اور اب خالی آتھ رہجے ایسا نہ ہو کہ قرآن کو کوئی سے گزر جائیں اور پلے کچھ نہ پڑھیں جو سنیں اس پہ حمل کرنے کی کوشش کریں جو لکھنا چانتے ہیں وہ نوٹ رکھیں نوٹ کو وہ لکھیں کہ ہاں یہ میری عادت ہے یہ میں نے اپنے اندر سے آپ نکال دیئے ہیں کیوں نکال دیئے ہیں اس دن سے قیدے ہیں کہ اگر وہ آپ ان کو دیکھیں گے جب یہ آگ پر ٹھرائے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم پھر دنیا میں لٹا دیے جاتے ہیں اگر ایسا ہو تو ہم اپنے رب کے آگے نہ چھپلاتے اور مومنی بڑھ کر زندگی بسکتے باگر ان کے سامنے وہ چیز ظاہر ہوگی جسے یہ پہلے چھپاتے رہے اور اگر یہ لٹا بھی دیے جائیں تو جن باتوں سے نے روکا گیا یقین یہ پھر وہی کریں گے یعنی بتا دیا گیا نا کہ اتنی نشانیوں کے باوجود نہیں مانے اب جب یہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس کے عذابوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی خاصلت کیا ہے کہ اگر ہم ان کو لٹا دیں کہ پھر یہ کریں گے یہ جھوٹے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو کچھ ہے دنیاوی زندگی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں اور اگر ہم ان کو دیکھیں گے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ پوچھے گا کیا یہ واقعہ نہیں ہے قالو بلا علیہ السحاظہ بالحق کیا اس دن کے انتظار میں ہر کوئی کہیں گا بلا کیوں نہیں ہے ہماری رب اے پرودگار قسم ہے ضرور ہے اب جواب کیا مل رہا ہے ہونا تو یہ چاہیے نا معافی دیکھیں تو بڑے مزیع نہیں آبی منمائی چلزنگی گزاری وہاں بھی قرار کر لیا کہ اللہ آپ یہ سب نہیں اللہ کہیں گے فضوق العذاب اب تم حکم ہوگا کہ عذاب مکت کا مزہ چکھو کیونکہ تم کافر تھے تم انکاری تھے اب کمان سے تیر نکل گیا اس وقت ہوش آنے کا کوئی فائدہ نہیں بے وقت کی تمنہ بکار ہو جائے گی یہ زندگی بات انبوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو پھر کیا ہوگا جب چڑیا چکی کھیت اس وقت سلاوے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا قد خاسر اللہ زینک عذابو بلکا اللہ حتی ازا جاتو مصاعتو بغتتر کالو یا حسرتنا لاما فررتنا بیہا بلا شبابو خسارے میری جن اللہ کی ملاقات چکلائی آتا کہ جب ان کے پاس اچانک کیا مت آجے گی تو کہیں گے ہائے ہماری شامد ہمارے ستبارے نمزان میں اس سارے لفظوں پر ہم بولے دیں کار اگر مگر لیکن حسرت ہائے افسوس ہائے پشتاوہ اس سارے وہ الفاظ ہیں جو آخرت میں بولے جانے والے ہیں ابھی ان کو دیکھ لیں ابھی بھی ہم کئی دفعہ بولتے ہیں جو بڑا افسوس ہوتا ہے جوانی غالط کرتی بڑا دوپ ہوتا ہے اس وقت کچھ سیکھا نہیں یہاں تک افسوس کرنا فائدہ ہے وہاں کا افسوس کرنا پشتائیں گے کہیں گے ہائے ہماری شامد اور افسوس ہماری سکتائی بھائی جو ہم نے اس کے بارے بھی کی اللہ فارتہ نافیہ اس کے بارے بھی کی اپنے گناہوں کے بوجھ اپنے پشتوں پہ لاتے ہوں گے تو اپنے پشتوں پہ لاتے ہوں گے بڑا ہی بورا ہے دنیاوی زندگی میزے کھیل اور ذرا سا تماشا ہے یقیناً باکساؤں کے لیے آخرت کا گھر کہیں بہتر ہے کہ تم تو کیوں نہیں سمجھتے ہم شکل کی صورت میں آئیں گے انسان سمچھے گا تو کون ہے میں نے تو سنا تھا قبر تنہائیوں کا گھر وہ کہے گا میں تیرے وہ عماد مجھے دنیا میں تو کرتا تھا دنیا میں میں تیرے پہ سوار ہوں اور اب آج تو مجھ پہ سوار ہوں گا یعنی میں آپ تیرے سارے وہ جو دار ہوں گا اور جو برے عمال کی شکل میں آئے گا انسان کہے گا میں پہلے ہی قبر کے عذاب صرف اچھ کذیب عذابوں میں مختلعوں پر سے تو گلا سڑا برگودار سڑان والا تو کون ہے وکی گا میں تیرے عمال ہوں تو دنیا میں میرے پہ سوار ہی کرتا رہا آج میں تیرے پہ سوار ہی کروں گا لذت والے کام ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہی ہے کہ وہم وہ اپنے گوش اپنے پیٹوں پہ لاتے ہوں گے نہ میں آپ کے گوش اٹھا سکوں گی نہ میرے اور بہت ہی برا وہ لاتے ہوں گے اللہ نہ کریں ہم ان میں شامل ہوں جو بہت برا لاتے ہیں دنیا کے جنگی کھیل تماشا کھیل کیوں کھیلا جاتا ہے وقتی طور پہ لذت تماشا کیوں دیکھا جاتا ہے کہ ذرا انجوائی کریں اور پھر یہاں سے نکل جائے یہ دنیا کھیل تماشا ہی ہے اس میں دل نہیں لگانا لوڈ کے گھر جاتے ہیں نا ہم مری کا بھی ایک ٹور کرتے ہیں کغان سوات کا بھی چھے دن آٹھ دن پندرہ دن کیوں بہر ہو جاتے ہیں پندرہ دن کہتے ہیں چلو گھر اب بوریت ہوگی کتنا خوبصورت دل آتی ہیں یہاں سے بڑے ایک سیٹیڈ ہو کے جاتے ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ دل کرتا ہے یہ نہیں رہی جو آپ پس نہ جو کہتا ہے نہیں بس دیکھ لی ہے گھر گھر ہوتا ہے نا اپنے گھر کا سمون ہوتا ہے اس دنیا میں یتنا بھی دل لگا لے سمون جنت ہی نہیں اور پھر کھیل تماشا میں اپنا کردار کیا ارسی وقتی اگر کھیل میں کوئی مارانی ہے ملکہ ہے کبھی اس کو بنایا جاتا ہے تو کیا وہ حقیقت میں ملکہ ہوتی ہے نہیں اب ڈراما غتم ہو اسے کے اتارے کی اپنا تاعت بھی اتارے لباس پہ اتارے کہ نہیں میں تو کورے ملک کی ملکہ ہوں تو ہم کے لئے باگل ہو یہ تو کھیل تھا وہ کہتی مجھے کیوں ملکہ بنایا تھا میں نہیں ہوتا 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 یہ ہمارے معاملے یہی ہیں یہ آرز دنیا تھی کبھی میں بیٹی تھی کبھی میں بہن تھی کبھی میں بیوی ہوں کبھی ہم ساس ہوتے ہیں کبھی دادی کبھی نانی کبھی خوپی کبھی چچی اتنے ہمارے کردار بدلتے ہیں بدلتے رہتے ہیں نا کردار آج میں ہوں کاکی بن جو چھنی کاکی بن جو نہیں بن سکتی آج میں ہوں مجھے میری ماں بہت میں لے کے پیرے نہیں کر سکتی کردار بدل گیا نا میں خود ماں ہوں کردار بدلتے رہتے ہیں اب ہوتا کیا ہے جو پہترین کردار ادار کرتا ہے ڈرامے میں کبکہ تکتا زبرتاست ادھکائی کرتا ہے لگتا ہے اوریجنل مائن کبھی سوکت سوچا کریں ان چیزوں کو دیکھیں آپ کو پہترین ادھکائی کرنے کے پتہ لگے ایسی ہوتی ہے ماں ایسی ہوتی ہے ساں ایسی ہوتی ہے بیٹی ایسی ہوتی ہے بہن ایسی ہوتی ہے بیٹی اور جو برا کردار ادا کر ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں دونوں کردار ہوتے ہیں پھر جب ڈراما کامیاب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے وارڈ ملتا ہے جس نے اگر کردار کیا تو بہتری نہیں اور اس میں حقیقت کا رنگ بھر دیا آپ صرف کردار ادار کرنے آئے تھے آپ مالک بن بیٹھیں آپ کہتے ہیں میرا گھر میرے بچے میرا شو میرا 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 دینے کو تیار ہی نہیں ہوتے جبکہ آپ سے چھل لیا جاتا ہے تو یہ کھیل اور تماشا ہے تماشا ختم کفر میں بنا دیا جائے گا کفر میں اتار دیا جائے گا کیا کہیں گے نہیں میرا گھر ہے میں نہیں جاتی یہاں سے پرشتے کو سٹ کے لے جائیں گے آخر کبر کا گھڑا ہے ہمارے لئے تو اس کو کھیل اور تماشاں سے نکلے وَاللَّدْ دَارُ الْآخِرَةُمْ خَائِرُ لِلَّذِنَا يَتَّقُونَ وَاہَمَیشْكِ کی جنت ہمیشْكِ کی بادشاہ ہمیشْكِ کی بھی مالکیت آپ کی اور جس میں کوئی وارث بھی نہیں ہوگا یعنی تقسیم نہیں ہوگی آپ حالات آقل ہو تم اکل سے کام نہیں لیتے ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کافروں کی باتیں آپ کو رنگ بچاری ہیں دیکھیں یہ آپ کو نہیں چھٹا رہے بلکہ ظالم اللہ کی آئیتوں کنکار کرے یہ واقع ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول چھٹلائے گی اور انہوں نے چھٹلائے جانے پر سبت کیا اور انہوں نے کو عذیت بچائے گی آپ نے ہم کے پاس ہماری مدد آگل کوئی اللہ کی باتیں بدلنے والا نہیں اور دیکھئے آپ کے پاس پاس پہ ہماروں کی کچھ خبریں بھی آ چکی اگر آپ ان پر اگر آپ پر ان کا مو پھیر لینا شاہد ہے تو پھر اگر آپ کے بس میں ہو کہ آپ زمین میں کوئی سروں کی آسمان کے لیے کچھ سیوری کلاش کرے تو پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئے تو ایسا کرے اگر چاہتا تو انہیں اداعیت پر اگر اللہ چاہتا تو انہیں اداعیت پر چمع کر دیتا لہذا آپ جانوں کی طرح نہ بنیں سننے والے ہی دعوت مانتے اور اللہ مرد زندہ فرمائے گا پھر یہ سب اس کی طرف لوٹ کر جائیں گے تب ہی نہیں یقین ہوگا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے موجزات کی تو کہا ان باتوں کی طرف نہ چاہیں آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی جیمانڈیں پورتی کرتے رہے ہیں اگر آپ زمین میں سرم نکال ڈال لیں کچھ چیز نکال لیں انوکی یا آسمان پر سیری لگا لیں اوپر سے جا کے اللہ کے پاس سے کوئی ایسا موجزہ لے جو حجت تمام ہو جائے انہوں نے دماننا نہیں ان کا کام کیا ہے ٹائم گویسٹ حجتیں کرنا مسروف رکھنا بہانے نا اچھا یہ لے آؤ تو مان جائیں گے وہ لے آؤ تو مان جائیں گے پیچھے ہم نے پڑا مجھ سارے اسلام کسا گئے یہی کھیلوان کرتے رہی ہر نبی کے ساتھ اس کا یہی کام تا اس قسم کی نمان کرتے رہی آپ صلی اللہ تو سب سے بہتری موجزہ قرآن دے دیا گیا آپ نے فرمایا ہر نبی کا موجزہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے میں رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرا موجزہ قرآن ہے یہ رہتی دنیا تک لیے گا لوگ آئیں گے اس کو دیکھیں گے اس کو پڑھیں گے اس کو ایمان لائیں گے اور یہی میرا موجزہ ہے تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ پر رڈ نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں کیا میں ان کو جو ایک شائد میں ان کی مطالبہ پورا کرلوں تو یہ مان لیا گیا بڑا اچھا اس کا سبب ہے کب تک لوگوں کی بات مانے گی آپ بتائیتا ہے وہ تو نہیں راضی ہوتے ہر بڑا عمر کا بندہ کیا کہتا ہے اس دنیا تے راضی ہوئی نہیں بہت سے رب نے راضی کرنا کب سمجھ آتی ہے جب آپ دنیا کے قابل نہیں رہتے تو اس لیے ابھی سے اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائے دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی کوئی نہ کوئی نقص آپ کا نکلے گا میں اپنے والد کو ایک کہانی سناتی کیا وہ بڑا ہستے ہوتے تھے کہ باپ بیٹا آپ نے سنی ہوئی نا گدے والی کہانی لے کے نکلے گدے کے ساتھ کسی بستی سے گزید اس نے کہا پاگل ہے گدہ خالی جا رہا ہے یہ نہیں کرتے گدے پہ بیٹھ جائے آگے یہ تو گدے پہ دونوں بیٹھ گئے دوسری بستی نے کہا کتنے ظالم ہیں دونوں بیٹھ گئے باپ بیٹھ گئے بیٹا ہوتا ہے اگلی بستی اللہ نے کہا کتنا زخم باپ ہے بچہ چلا رہا ہے پہ در خود گدے پہ بیٹھ گیا آگے یہ بچے کو بٹھایا خود پہتے چلا انہوں نے کہا کتنا نخلق اولاد ہے باپ پہتے چاہ رہا ہے آگے گئے دونوں نے گدہ اپنے دونوں نے تھا لیا انہوں نے کہا دیکھو پانگل آرہے گدہ کھا کے جا رہا ہے میرے ابو بہت ہستی ہم سوچے ہی دنیا ہے یہ کپڑے یہ بھی نہیں اچھے وہ بھی نہیں اچھے یہ بھی نہیں پیچھنا چاہ وہ بھی نہیں یہ موبائل نہیں وہ موبائل نہیں یہ نہیں کدھر سے آئیں بھائی پانگل کر کے رکھ دیا ہمیں کبھی ادھر کبھی ادھر ہم اس راہ پہ چلیں گے جس پہ رب کی رضا ہے کسی کو ہم بلے لگتے ہیں لگتے نہیں ہم پینڈو لگتے ہیں لگتے نہیں ہم بیک ورڈ لگتے ہیں لگتے نہیں ہم ایسی ہی دیں گے جیسے ہمارے رب نے کوئی کہتا تببو اڑا گا کوئی کہتا بڑے اپنے کو حسیر سمجھتے ہو عجیب قسم کے سوالیں ہاں کو جی ہاں ہم اس سے زیادہ کوئی حسیر ہو خوبصورت ہو چھیڑ کے اس نے کہا اللہ نے کہا گا احسن مخالقین ہو کتنا پیرا جواب جو قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں ہسن قسم میں اس میں نہیں جو ظاہریت میں کہ میں بہت حسیر ہوں تو لوگوں کا پر چیرہ دکھاؤں تو مجھے وارڈ ملے گا نہیں عذاب میں لے گا ہسن وہ ہوگا جو جنت میں نکرے گا اور ہر جمعہ کے بعد ایسا نکرے گا کہ دیکھتے گے گے کہ یہ تو وہ رہی نہیں تو اس حسن کے لیے یہاں اپنے چیرے کو ڈھاپ لیں اللہ تعالی یہاں دنیا آپ کو بہ پردہ اکسپٹ نہیں کرتی کبولیں نہیں کرتی ایسی بچیوں کے رشتے بھی اکسپٹ نہیں کرتی یاد رکھیں ہشر کے میدان میں اللہ بے پردہ عورتوں کو اکسپٹ نہیں کرے گا اب آپ کی مرضی آپ دنیا کے دل میں رجھیں یا اللہ کے نظر میں ججھیں اب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں اور وہ بولیں کہ آپ پر اور آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی آپ فرما دیں اللہ نشانی اتارنے پر قادر ہے لیکن اکسا لوگ جانتے ہیں اور جو بھی زمین پر چلنے والا جاندار اور اپنے پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے وہ بھی تمہاری طرح ایک امت ہے ہم نے اس کتاب میں کسی جیس کی کمی نہیں چھوڑی پھر لوگ اپنے رب کی طرف جمعہ کیے جائے گئے جنہوں نے ہماری آتے چھٹلائیں وہ بہرے گوگے اور اندیروں میں ہیں اللہ جس سے چاہے گمراہ کر دے جس سے چاہے سیدھی داخل دے یعنی یہاں پر کافروں کو جہالت کم علمی کم عقلی اور نصمجی میں بہرے گوگے کی مانے مسال دی گی جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے اندھی ہیں اب یہ نہیں ہے کہ وہ بھی کی آنکھوں سے یا ظاہری کانوں سے یا ظاہری زبان سے محروم تھے وہ باطنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے تھے کیس کا انجام کیا ہونا ہے دنیا کا اور باطنی کانوں سے اور باطنی زبان سے محروم تھے آپ پوچھیں کہ بتاؤ تو سیدھ تمہارے پاس اللہ کا عذاب آجائے یہ قیامت آجائے تو کیا تم پھر بھی غیر اللہ کو پکاروگا اگر تم سجی ہو تو بتاؤ بلکہ اللہ ہی کو پکاروگا پھر اگر اللہ چاہے گا تو جس مسئیبت کیلئے تم اسے پکاروگا اللہ مسئیبت تمہاری دور فرما دے گا اور آرے وقت ہم شریفوں کو بھول جاتے اور دیکھو ہم نے آپ سے پہلے کوبک تر نہیں بھیجا پھر ہم نے انہیں معتاجی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ آجائی کریں اور پھر جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے آجائی کیوں نہ کی لیکن ان کے دل سخت ہو گئے اور ستان نے انہیں ان کے عمل خوبصورت دکھلا ہے پھر جب وہ نصیحہ تو یہ بھول گئے تو ہم نے انہوں پر ہر چیز کا دروازے کھول دیا آخر کر جب وہ دیوی نعمتوں پر اترانے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا پھر تو حیرت زدہ رہ گئے پھر تانوں کی چڑھ کارٹے گی اور تمام بڑائیاں اللہ کی تمام بڑائیاں ہی سو لینا تمام بڑائیاں اللہ ہی کے لیے جو تمام چانوں کا رب ہے یہ سب سے پہلے یہاں بتایا گیا کہ نبی کیوں بھیجے گئے ان کا مقصد یہ تھا کہ آکے لوگوں کو اللہ کے تبلیغ کریں اب جب وہ تبلیغ کو نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل صف کر دیتے ہیں انہیں بھی فقر و فاقہ میں بیماریوں میں مقتلع کرتے ہیں کس دیئے یہ آجزی آئے اگر اس وقت بھی عذاب کو سن کے عذاب کو دیکھ کے یعنی کہ عذاب آگیا اس کا سن کے اس کو آتا و دیکھ کے انسان توبہ کرے گا اب ہمارے یہوں تک بیماری آتی ہے یہ فاقہ آتی ہے ٹھیک ہے اسواب ہیں ہاتھ پہت بیمارے لیکن ہم ادھر ہی لگ جاتی ہے کبھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ تو نراز تو نہیں میری کسی گناہ کی پداش پہ تو نہیں آئے پکڑائیں گڑ گڑائیں رویں اپنے رب سے معافی مانگیں ساتھ علاج بھی کروائیں ساتھ کوششیں بھی کریں لیکن توبہ کے نقل بھی پڑیں کہ اللہ کسی جگہ کوئی تکبر ہو گیا کسی کا ذریعہ ٹوٹ گیا تو پھر تو وہ عذاب سمجھیں اللہ کی ایک ازمائش کے وہ ہاتھ بھی جاتا ہے لیکن جب اللہ دیکھتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہتے ہیں کہ گردش زمانہ ایدھی آئے یا تو پھر یہ تو ہوگا کہتے ہیں نا دنیا چاہیے انہیں دکھ سکتے نار ہی لگا یہ کیوں جبلے بولیں جاتے ہیں کفریہ جبلے ہیں نہیں ساتھ لگاوا یہ ہمارے عمال کی سزا ہے ہمارے قطورتوں کی سزا میں یہ سب کچھ ہمیں آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ استدراج کا عمل کرتا ہے سے بڑی پکڑا ہے دونوں ازمائش ہے کہتے ہیں فکر و فاقہ کی اتنی نہیں کیونکہ انسان اللہ کے طرف مائل ہوئی جاتا ہے کیونکہ جب دولت بہت ہوتی نا تو اس کو بنانے سوالنے سیچنے میں اس کو پھینانے میں کاروبار میں وہ اتنا مہم ہو جاتا ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ غریبوں کا سیکٹر چھوڑتا ہے غریبوں کا ملک چھوڑتا ہے اور پھر وہ غریبوں کو دیکھتا ہی کوئی تو پھر اس کو نظر ہی کچھ نہیں آتا تو آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے تو کہا ہم نے ان کو بدمست کر دیتے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں اور اچانک پھر انہیں آگے پکڑتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جب تم دیکھو کہ اللہ گناہوں کے باوجود کسی کو اپنی دنیاوی دیمتوں سے نواز رہا ہے آپ یہاں کلیئر بھی ہو گیا دیندار نہیں ان کو بطوری نام کی چیزیں ملتی ہیں اللہ کہتا ہے یہ میری راہ میں دینا چاہتا ہے ایک کو لو سو کو دو آپ کہتے ہیں میرا تیر کرتا ہے میں سو کو دوں اللہ کہتا ہے یہ لو ہزار کو دوں لیکن آپ کہتے ہیں کہ میرا تیر کرتا ہے میرے پہنچ میں کروڑ ہو میں عرب پتی کلاؤں ہائی سو لکی ہے فلاں عرب پتی ہے میں نے تو کبھی آنکھیں ملکیں نہیں دیکھا لائے تو یہ کیا ہے یہ سیلت آمائے تو یہاں پہ دونوں کو فرق یاد لکھئے گا تو اس کے باوجود اپنی دنیاوی نعمتوں سے نواز رہے تو سمجھ لیں کیسے دی جاری بعض ہوتے ہیں بڑے بدبخت عذاب دینے والے لوگوں کو پرشانیوں میں ڈالنے والے مشکلوں میں ڈالنے والے تکلیفوں میں ڈالنے والے متقبل لوگ غرور وارن لوگ اور پھر بھی اللہ انہیں کھلی دیرہ دیر تو مو سے نکل جاتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں ایسے لوگوں کو نواز دیا اور پھر غمروں کے بھی مو سے نکلا تو کہا کہ یہ سمجھ لو کہ اللہ کی جیل ہے پھر آپ نے یہی آئیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتا ہے تو اسے میانہ روی اور پارسائی عطا فرماتا ہے اور جب کسی قوم کی جڑ گٹنا چاہتا ہے تو اس پر خیانت کے دروازے کھول دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آئیت پڑی آپ پوچھیں بتاؤں جسی اگر اللہ تمہارے کان اور منی آنکھیں لے دے دی اور تمہارے دیروں پر مور لگا دی تو اللہ کے سوا ہے کوئی معمول جو نے پھیل لے دیکھئے تو ہم کس 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 اختلی فنطاستہ نشانیہ میان کریں پھر بھی یہ پھیلے جاتے ہیں آپ پوچھیں بتاؤ تو سیگر اچانک کھولم کھولا تمہارے پاس اللہ کا عذاب آج ہے تو ظالمی برباد کی جائیں گے اب نبیوں کو کچھ خبری سنانے کے لئے اور چکنہ کر دینے کے لئے پیٹے ہیں جب ایمان لاکر اصلاح کرنے سے نہ کوئی ڈار ہوگا نہ کوئی رنج ہوگا اور جنہوں نے ہماری آر کے چکلائیں وہ اپنے فس کی وجہ سے عذاب میں حس جائیں گے سو انبیاء کے آنے کے غرص و غائد اس نائطوں میں بتائے گی انبیاء مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے خبرتار کرنے کے لئے بیجے جاتے ہیں اگر کسی نے ان پر ایمان لاکر انہیں ایک عمل کر کے اپنے اصلاح کر لی تو آئندہ انہیں کوئی خوف نہ ہوگا نہ یہ دنیاں سے چھوٹ جانے کہنا ملال ہوگا اللہ والی جو چیزیں دنیاں میں چھوڑ آئیں ان پر اللہ ان کا کرساز ہوتا ہے اور وہی ان کا محافظ ہونے کے بان ہوتا ہے اور کافروں پر رسولوں کے جھکلانے والوں پر آدم اعتات رسول اور غرمتوں کے پڑھتے چاہ کرنے کی وجہ سے عذابی عذاب ہے